بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ٹوڈی آل جوبز اینڈ اپڈیٹ کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں دوستو واک ان انٹرویو کی جوبز آئیوے پاکستان بیت المال میں پورے پاکستان سے سبھی مرد و خواتین یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں یاد رکھیں واک ان انٹرویو کی صورت میں تو سپروائزر کی چارہ سامیہ چونتیس ہزار سیلری ہے اور اس کے بعد ڈیٹا انٹری اپریٹر یا پھر کلارک یہاں پر ستائیس ہزار سیلری ہے ڈی کم آئی کم یا کمپیوٹر کی تعلیم والے اپلائی کر سکتے ہیں ڈرائیور کی آٹھ سامیہ بائیس ہزار سیلری ہے میڈل پاس ال ٹی وی ایٹی وی ڈرائیونگ لیسانسو برورچی یا کوک کی آٹھ سامیہ تیس ہزار سیلری ہے پریمری پاسو کوک ہلپر یا پھر برورچی ہلپر کی یہاں پر آئیوے چارہ سامیہ چوبیس ہزار سیلری ہے اس کے بعد تندورچی کی آٹھ سامیہ چوبیس ہزار سیلری ہے پریمری پاس سات سامیہ ڈیش واشر کی آئیوے بیس ہزار سیلری ہے اور آٹھ سامیہ کنڈیکٹر یا ڈرائیور ہیلپر کی آئیوے اس کی بھی بیس ہزار سیلری ہے میڈل پاسو ٹوٹل نشیشتوں کی تعداد چوالیس بن رہی ہے اور اس پر اپلائی کرنے کی جو ڈیٹ ہے نا وہ پانچ آٹھ دوہزار اکیز جن کے پانچ اگست آئے تو خواہش مند حضرات واق ان انٹرویو کے لئے مرخہ پانچ آگست دوہزار اکیز کو بھروز جمعیرات کے وقت نو بجے صوبہ بیما سیوی اصلی تعلیمی اصنات تین عدد تازہ تصاویر دیگر ضروری کاغذات کے ہمراہ پاکستان بیت المال ریجنل آفیس آئی سی ٹی یعنی اسلام آباد میں نسیم پلازا سرویس روڈ ایسٹ اسلام آباد ایکسپس وے سوحان اسلام آباد میں پیش ہو سکتے ہیں تو جو بھی یہاں پر انٹرسٹیڈ ہیں وہ اس جگہ پر جائیں گے واق ان انٹرویو کی صورت میں آپ لوگ نے جانا ہے اور اس کے علاوہ شارٹلیس امیدواروں کے لئے انٹرویو اور جانچ پر تار کے لئے اصلی ترسلیمی اصنات اس ٹائم دکھانی ہوں گی دوبارہ آپ لوگ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں دوستو اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہو پورے پاکستان سے جو بھی سن رہے ہو آپ لوگ نے اصل تعلیمی اصنات اٹھانا ہے ایک ایک کاپی اور چار آپ لوگ کے بلیو بائی گرانڈ میں فوٹو ہونے چاہیے وہ سارے لے کر پہنچ جانا ہے آپ لوگ نے ریجنل دفتر اسلام آباد میں تو یہ پتہ آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہو مزید میں نے ایڈوارٹائزمنٹ نیچے لنک میں دے دیں لنک پر چلے جائیں ملتے ہیں گور جوب اپ ڈیٹ میں تپتہ کی لیے لانی کے بارنا